بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو تمام عالم اسلام کو تمام بہن بھائیوں کو دلی عید موارک ہم نے برطانیہ میں تو آج عید کی ہے پاکستان میں ہمارے بھائی انشاءاللہ کل سیچڈے عید منائیں گے تو ہمارے پاکستانی بھائیوں کو اڈوانس عید موارک میں آج عید کے پرمسرت موقع پر اپنے نوجوان بہن بھائیوں سے بات کرنا چاہتا ہوں میرے ایسے بھائی جو کالج یونیورسٹریز میں پڑھ رہے ہیں یا اب یہ بھی تعلیم سے فارغ ہو گئے ہیں ہمارے پاکستانی کلچر میں نوجوان طبقہ جو ہے ان کا ایک موننگ کلچر بن چکا ہے کہ جی حالات سازگار نہیں ہیں ہم جوبیں نہیں مل رہی ہیں یا کاروبار کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں مہگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے دیکھیں میری ایڈوائیس یہ ہے کہ ہر آدمی کو تھوڑی دیر کے لیے جوب ضرور کرنی چاہیے اس کو ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو کام جو ہے یہ انسان کو ڈسپلنس خاتا ہے بطانیہ میں جب کوئی لڑکا یا لڑکی سکسٹین یئر کے ہو جاتے ہیں گورمنٹ ان کو نیشن انشورنس نمبر دے دیتی ہے تاکہ وہ جوب کر سکیں اور کارلیوں میں یونیورسٹیز میں جو طلبہ پڑھتے ہیں وہ پارٹ ٹائم کام کر لیتے ہیں ان سے ان کی سی وی بن جاتی ہے جب وہ اپنی ایڈوکیشن فنش کرتے ہیں تو کسی کامپنی میں بھی اگر وہ جوب اپلائی کرتے ہیں تو ان کی سی وی میں یہ چیزیں کام آتی ہیں کہ میں نے فلان فلان جگہ پر ورک ایکسپلینس حاصل کیا ہے تو جوب جو ہے اگر آپ کو نئی بھی ضرورت پھر بھی آپ کچھ دیر کے لیے کریں تاکہ انسان کو منی کی ویلیو کا پتہ چلتا ہے اور انسان کو ہارڈ ورک کی عادت پڑتی ہے اور میں اپنے آج نوجوان بھائی جو ہیں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو بھی کامیاب لوگ ہیں وہ برے حالات سے لڑ کر ہی کامیاب ہوتے ہیں اور کامیابی جو ہے یہ ہارڈ ورک سے حاصل ہوتی ہے کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ ہے آپ کی کوشش آپ کی جد و جہد جب آپ کوشش کرتے ہیں تو کوشش کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ آپ سے مستیکس ہوں غلطیاں ہوں آپ بلکل لنگ برائیں کوشش کے نتیجے میں جو غلطیاں ہوں گی ان غلطیوں سے آپ سبق سیکھیں گے وہ سبق جو ہے وہ آپ کو تیربہ دے گا اور کامیابی ملتی ہے تیربے سے اگر ایک آدمی کوشش ہی نہیں کرتا تو وہ مستیکس کیسے بنائے گا اگر وہ مستیکس نہیں بنائے گا تو اس کو تیربہ کیسے حاصل ہوگا اور وہ اگر تیربہ اس کو نہ ملا تو پھر اس کو کامیابی کیسے ملے گی تو پہلا سٹیپ ہے آپ کی کوشش اگر آپ نکام ہو جائیں گبرائیں نہ اس سے سبق سیکھیں اور جب آپ بار بار کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو تیربہ حاصل ہوگا اور یہی تیربہ جو ہے یہ آپ کو کامیابی تک لے جائے گا اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے ایک تو نوجوان ہمارے ایڈوکیشن وہ تقریباً 23-24 ائر تک وہ کوئی کام ہی نہیں کرتے یعنی کھاتے پیتے گھروں کے جو لڑکے ہیں وہ اپنا فوکس تعلیم پر ہی دیتے ہیں لیکن میں ان کو رکمنٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ کو جوب کی ضرورت نہیں بھی ہے آپ اپنی ایڈوکیشن بغیر جوب کی افورڈ کر رہے ہیں پھر بھی آپ تھوڑی دیر دو گھنٹے تین گھنٹے ایوری ڈی کسی جگہ پر جوب کریں یا ویکنڈز پر کر لیں فرائی ڈی سیچڑڈے کر لیں سیچڑڈے سندھے کر لیں دو تین گھنٹے بے شک آپ فری میں کام کر لیں جسٹ فار ایکسپیرینس تو اس سے آپ کو تیربہ حاصل ہوگا آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا کی معیشت کیسے چلتی ہے اس سے آپ کو جو چیزیں جو تیربہ آپ کو حاصل ہوگا وہ آپ کو آنے والی زندگی میں مدد دے گا ایک اور بات دیکھیں آپ فارغ مک بیٹھیں فارغ بیٹھنے سے اچھا ہے کہ آپ کوئی جوب کر لیں اور جوب سے بہتر ہے کہ آپ اپنا کوئی چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لیں دنیا میں جتنے بھی انٹرپینر ہیں وہ مشکل حالات سے لڑ کر ہی سکسیسفل بزنسمن بنے ہیں کامجا بھی اللہ رب العزت دیتا ہے صرف آپ نے کوشش کرنی ہے اور اپنی گلتیوں سے سبق سیخ کر آپ نے تیربہ حاصل کرنا ہے اور یہی تیربہ انشاءاللہ آپ کو کامیابی تک لے جائے گا تو آج سے آپ نے مہنی کرنا آپ نے محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالی آپ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ